موسیقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں سورہ نمبر انٹالیس میں آیت نمبر چھے میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں سٹیجز آفٹر سٹیجز ان تری ویلز آف ڈاکنیس تین اندھیرے پردوں میں پروفز کیتپون نے کہا یہ تین پردے اندھیرے کے معنی ہیں انٹی ایبڈومنل وال یوٹرین وال ایمنیوکوریونک میمبرین انٹی ایبڈومنل وال مطلب ماں کے آگے پیٹ کی دیوار یوٹرین وال مطلب رحم کی دیوار اور ایمنیوکوریونک میمبرین قرآن مجید میں کس طریقے سے بچہ آہستے آہستے بڑھتا ہے ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کہا آئوتوں میں ایک سورے کے تین آیت پیش کروں گا سورے مؤمنون کی سورہ نمبر تیس آیت نمبر بارہ سے چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹسنس آف کلے سے انسان کو بنایا ہے تین کے سلالے سے اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں نطفہ کو رکھا قرار مقین میں پھر نطفے کو بنایا علقہ میں علقہ سے تبدیل کیا مدگا میں مدگا سے بنایا ازامہ اور اس ازامہ پر ہم نے دالا لہم اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بعد ایک نئے جاندار چیز بنائی مختصر سمجھ اس کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو تین کے سلالہ سے بنایا نطفہ میں نطفہ میں نے کہا سیال کا طرح اور اس کو ایک قرار مقین میں رکھا محفوظ جگہ میں قرار مقین محفوظ جگہ ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریٹ کے ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے محفوظ ہے پوستریہ مسل سے اور آگے سے انٹری اپڈومنل وال اور ایٹرین وال سے ہم نے پھر بنایا علقہ میں علقہ کے تین معنی ہیں ایک ہے جوک دوسرا ہے خون کا لوٹڑا اور تیسرا ہے ٹو کلنگ مطلب چپک کے لٹکنا علقہ کے تین معنی ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے لیچ لیک سبسٹنس وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جوک جیسا برتاؤ کرتا ہے ماں کے ذریعے خون چوستا ہے سرودہ پلیسنٹا تو دکھنے کے علاوہ جوک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے دوسرے معنی ہے خون کا لوٹڑا آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا ہے رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے تو دیکھنے میں اس ٹیج میں اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوٹڑا تیسرے معنی ہے کہ چپک کے لٹکنا آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپکے لٹکتا ہے ماں کے رحم کے دیوار کو تو تینوں معنی الحمدللہ سممہ الحمدلللہ جو قرآن مجید میں علاقہ کی ہے تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے اس کے بعد علاقہ سے بن جاتا ہے مدگا مدگا کے معنی چبائی ہوئی چیز اچوڑ لیک لم پروزکیت مون نے ایک پلاسٹے سیلی اپنے دانت کے درمیان چبائے اور جب بھان نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے جیسے نوز نکلتے ہیں مدگا کو اللہ تعالی نے بنایا ازامہ میں ازامہ معنی ہڈی اور اس ہڈی پہ دالے لہم لہم مطلب گوش اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نئی جاندار چیز بنائی اس کے معنی ہے آج سائنز یہ کہتا ہے کہ اس مرہلے تک جتنے باقی جاندار چیز ہیں مثال کے طور پر خرگوش مچھلی انسان اس کا مرحلہ یقصہ ہے اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے الائدہ ہے اور ہمیں دکھتا ہے سر ہاتھ پیر انسان کے جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروزہ کیت مور کے سامنے رکھا پروزہ کیت مور نے کہا اسی سوالہ جب انہیں پوچھے گئے تھے انہیں کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے ابھی طرح کی کیا معلوم پڑا اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے انہیں اپنی نئی کتاب میں داخل کیا اور انہوں نے لکھا دی تھرڈ ایڈیشن آف دی ڈیولپنگ یومن میں جب میڈیکل کالیج میں تھا ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروزہ کیت مور کے ڈیولپنگ یومن اگر جس پاس ہونے کا ہے تو ہم ریفر کرتے تھے اندر بھی سنگ جس پاس ہونے کا ہے ایمریالوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروزہ کیت مور کی ڈیولپنگ یومن جب میں میڈیکل کالیج میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی جس تھرڈ ایڈیشن انہیں نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے انہیں اپنی کتاب میں داخل کی جس کے لئے انہیں اوارڈ ملا تھا بیسٹ میڈیکل بک سب سے بہترین طب کی کتاب جو کسی ایک لے خق نے لگی اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ حج میں سورہ حج آدھ نمبر پانچ میں کہ ہم نے انسان کو بنایا علاقہ سے علاقہ سے بنایا مدگا کچھ آزا بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے سم آرگن فارم سم نوٹ فارم جب یہ آیت کا ترجمہ دکھا گیا تھا پروفیسر ماشل جانسن کو تو تھومیس جیفرسن یونیورسٹی فیلیڈلفیا یو ایس اے کے جو دین تھے انہوں نے کہا اگر اس محلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے پورے آزا بنے ہوئے ہیں تو غلط ہے کچھ آزا نہیں بنے اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کچھ آزا بنے ہیں تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ سم آرگن فارم سم نوٹ فارم اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی میڈیکل کتاب میں آپ کو نہیں ملیں پارٹلی فارمڈ اور پارٹلی آن فارمڈ سم سل ڈیفرنشیٹڈ سم ڈیفرنشیٹڈ وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف اور دو سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں